تلنگانہ ریاستی بی جے پی کے سربراہ بندی سنجھے کمہ نے کہا کہ ریاستی ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود دوہزار سترہ کے منشیات کیس میں متعلق ثبوت انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی کو سونپنے کی ریاستی حکومت کی مضاہمت میں کچھ گربر ہے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے بندی سنجھے نے چیف منسٹر کیچن شکھر راو پر ریاست میں منشیات کی بڑھتی ہوئی لانت کے بارے میں سنجیدہ نہ ہونے پر تنخیق تھی اور سوال کیا کہ تحقیقات کا کیا ہوا اور کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اور ریاستی حکومت کیس کا ریکارڈ ای ڈی کو کیوں نہیں سونپ رہی حالانکہ ریاستی ہائی کورٹ نے ریکارڈ ای ڈی کو سونپنے کی ہدایت دی تھی اور کہا کہ ریاستی حکومت عدالت کے حکم کی تعمیل نہ کرنے پر چیف سیکرٹری سمیش کمار اور ایکزائز کمیشنر سرپراز احمد کو توہین عدالت کی نوٹیس جاری کرنے کے بعد بھی حوالے کرنے سے ڈر رہی ہے کریم نگر کے رکن پارلیمنٹ نے سوال کیا کہ کیا ریاستی حکومت کے ریکارڈ کے حوالے سے مضاہمت سے چیف منیسٹر اور ٹی آر ایس خائدین کے خریبی لوگوں کے نام سامنے آئیں گے انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت کے ایکزائز اینڈ پرویبیشن کے ڈائریکٹر اکون سبروال نے دوہزار سترہ میں منشاہ کی معاملے کی سنزیدگی سے تحقیقات کی تھی اور اس میں ملوث تمام افراد کا پتہ لگیا تھا